السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گرگش پیجن میں تمام دوستوں کو سلام ہو گیا کیسے ہیں میرے یوٹیوب ویورز اور میرے سبسکرائبر تمام دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں تمام لوگ میری ویڈیو بہت دلچسپی سے دیکھتے ہیں اور بہت اچھے اچھے آپ لوگوں کے کمیٹس بھی آتے ہیں خاص طور پر ہمارے دوست ہیں آئی کے کیٹل یہ جو ہے لاہور سے آئی کے کیٹل والے ہیں کازوی صاحب ان کے بھی ہمارے بہت اچھے ویوز بہت اچھی دعائیں بھی دیتے ہیں بہت شکریہ کازوی صاحب اور تمام دوستوں کا بہت شکریہ آپ کے بڑے چھٹے کمیٹس آتے ہیں تو دوستو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ نیکسٹ ویڈیو میں نے بنانی ہے اس سے پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی گلہ پکنے پر اس سے پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی آپ لوگوں کے لئے جو ہری بیٹ کبوتر جو کرتا ہے اور اس میں سے دانہ آتا ہے بدحضمی سی ہوتی ہے اس کے پر ویڈیو بنائی تھی اس سے پہلے میں نے ایک جھولے پر ویڈیو بنائی ہے اس سے پہلے میں نے اور بھی بہت سی ویڈیو بنائی ہے جو آپ لوگ دیکھتے ہیں اور ماشاء اللہ بہت اچھے ویوز بھی آتے ہیں تو اسی کے ساتھ دوستو میں نے آج بھی آپ کے لئے ایک ویڈیو بنائی ہے مجھے کافی دوستوں کے فون آرہے ہیں میسیجز آرہے ہیں کہ صادق بھائی پیجنز کا نزلہ آنکھوں میں آیا ہوا ہے بڑے پریشان ہیں صادق بھائی اس کو کوئی علاج بتائیں تو دوستو اس کے لئے آج میں یہ ویڈیو بنایا ہے میں نے آپ لوگوں کے لئے تو سب سے پہلے تو آپ جب بھی میں ویڈیو بنایا کروں آپ میرے جب بھی ویڈیو دیکھا کریں سب سے پہلے آپ لوگ چینل میرا سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے بعد ساتھ ایک بیل ہے بیل کا نشان تبایا کریں تاکہ آپ لوگوں کو میری ہر آنے والی ویڈیو مل سکے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کو مجھ سے کوئی بھی سوال یا ان بوکس میں سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی میرا نمبر بھی ہوتا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ اگر فون بھی کرتے ہیں میسیج بھی کرتے ہیں تو میں آپ کے لئے حاضر ہوں تو آپ لوگ بھی بتائیں کہ صادق بھائی ہمیں اس کے اوپر کوئی دیسی علاج بتائیں یا اس ویڈیو کے اوپر ہمیں جو ہے کوئی ایلوپیتھک کا علاج بتائیں ہمارے یہ مسئلہ ہے یہ میں آپ کے لئے ہر وقت ہر ٹائم حاضر ہوں اگر کسی وجہ سے کوئی جواب میں لیٹ دیتا ہوں تو اس کے لئے میری معذرت تو دوستو آپ لوگوں سے دعا کی بھی اپیل ہے آپ لوگوں کے لئے گرمی میں ویڈیو بناتا ہوں اور مجھے کافی تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے میں تھک بھی جاتا ہوں انسان ہوں اور مجھے جو ہے آپ لوگوں سے بہت پیار ہے آپ لوگوں کو بھی مجھ سے بہت پیار ہے آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں یہ آپ کی محبت ہے دو ہزار لوگوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو دوستو آج کی جو ویڈیو ہے اس کا مین مقصد یہ ہے کہ کبوتر کی آنکھ میں نزلہ ہونا اور وہ کیسے ٹھیک ہوگا اس کی آنکھوں میں وہ سفید سفید سے آ جاتی ہیں وہ کیسے ٹھیک ہوگا تو دوستو بڑا آسان سا حل ہے 35 روپے کی یا 25 روپے کی بیٹنی سول این ایک ڈراؤپس آتے ہیں بیٹنی سول این ایک ڈراؤپس آتے ہیں ایک تو یہ ڈراؤپس ہیں ایک ڈراؤپس ہے توبرا ڈی وہ ایک سو کچھ روپے کے ہیں تو یہ دونوں ڈراؤپس بہت آؤٹ کلاس ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی کسی کبوتر کو آنکھ میں مسئلہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو example سمجھاتا ہوں دیکھیں اگر کسی کبوتر کی آنکھ میں مسئلہ ہے اس کی آنکھ میں آپ ڈراؤپس ڈالیں اور آنکھ کو ایسے لے کر کھڑے رہیں ایسے لے کر کھڑے رہیں کم سے کم بھی تین سے چار منٹ اس کی آنکھ میں وہ ڈراؤپس رہنا چاہیے پھر اس کو چھوڑیں پھر اس طرح پھر ڈراؤپس ڈالیں پھر لے کے اس طرح کھڑے رہیں تاکہ کبوتر کو تکلیف بھی نہ ہو آرام سے آپ کھڑے رہیں اور اس کی آنکھ میں ڈراؤپس ڈالیں ڈراؤپس ڈال کے یہ تین ٹائم آپ نے ڈالنا ہے صبح دوپیر شام یہ ڈالنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جب شام کو ڈراؤپس ڈالنا ہے تو اس کے ساتھ بیٹنی سول کے ساتھ یہ ایک گولی ہے اس کا بھی نام بیٹنی سول ہے یہ آپ نے بیٹنی سول ڈراؤپس بھی لینا ہے اور یہ گولیاں بھی لینی ہے یہ چار کی پیکنگ ہے یہ دیکھیں گی یہ چار کی پیکنگ ہے یہ گولیاں آپ نے یہ بہت چھوٹی سی گولی ہے اس گولی کا چوتھا حصہ جب آپ کبوتر کی آنکھ میں ڈراؤپس ڈالیں گے تو اس گولی کا چوتھا حصہ اسے یہ گولی ایک دفعہ دینی ہے رات کو تین ٹائم نہیں دینی ڈراؤپس تین ٹائم ڈالنے ہیں ڈراؤپس فریج میں پہ رکھنے ہیں ایسے گرم جگہ پہ نہیں رکھنے ہیں تاکہ وہ تھنڈے ہوں آپ صرف دو دن کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی کبوتر کی آنکھ ٹھیک ہو جائے گی بیٹنی سول کا چوتھا حصہ اس گولی کا اور ڈراؤپس جس طریقے سے میں نے آپ کو پیجن پکڑ کے دکھایا ہے اس طریقے سے ڈالنے ہیں بیٹنی سول این بیٹنی سول بھی ہے جی یہ میں آپ کو تاکہ بتا دوں آپ کی ہر بات نالج میں آج ہے یہ این نہیں ہے وہ این ہے بیٹنی سول این وہ ڈراؤپس لے کر پیجن کی آنکھ میں ڈالنا ہے دن میں تین ٹائم صبح دوپہر شام فریج میں رکھنے ہیں تھنڈے ہوں جب شام کو ڈالیں تو یہ چوتھا حصہ اس گولی کا بھی آپ نے اس کو ساتھ کھلا دینا ہے یہ دو یا تین دن آپ کریں گے انشاءاللہ آپ کے پیجن کو خود آپ کو پتا چل جائے گا ایک دن میں ہی پتا چل جائے گا کہ پیجن آپ کا فٹ ہو گیا تو دوستو اس سے اگلی ویڈیو جو میں لارہا ہوں وہ ویڈیو میں لاؤں گا کہ موسم جب تبدیل ہوتا ہے موسم جب تبدیل ہو جاتا ہے تو اس میں ہمیں اس سے پہلے کیا احتیاطی تدبیر کرنی چاہیے جیسا کہ سردیاں آ رہی ہیں اس سے پہلے ہمیں کیا احتیاطی تدبیر کرنی چاہیے اس چیز کے اوپر ویڈیو بناؤں گا اس کے لئے میرا چینل سبسکرائب کریں چینل کو واج کریں لوگوں کو شیئر کریں ڈل کا نشان ضرور دبائیں اور مجھے اسی کے ساتھ آپ لوگ اجازت دیجئے اللہ نگے بان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ